موسیقی اسلام علیکم غوثی علی ہیر ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں نے ایڈاوب الیسٹریٹر سافت ویر کے انٹروڈکشن کے بارے میں بنائی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایڈاوب الیسٹریٹر یہ ایڈاوب الیسٹریٹر کا آئیکن ہے ایڈاوب الیسٹریٹر سافت ویر کا آئیکن ہے میں نے اس پر کلک کیا تو ایڈاوب الیسٹریٹر کا انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو گیا انٹرفیس اسے کہتے ہیں جو ہم سافت ویر جیسے اوپن کرتے ہیں جیسے کسی بھی سافت ویر کو کلک کر کے ہم اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے سکرین اوپن ہوتی ہے اسے ہم انٹر فیس کہتے ہیں دور بلسٹویٹر گرافک ڈیزائننگ کا موسٹ امپورٹن سوفٹویر ہے گرافک ڈیزائنرز اس سوفٹویر کے ذریعے بہت سے ڈیزائنز کرتے ہیں جس لیکھ بزمیس ڈیزائنز، لوگو ڈیزائنز، فائلز وغیرہ، میکزینز وغیرہ، کلینڈر ڈیزائننگز جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلینڈر ڈیزائنز کروانے ہم اپنے آرڈر پر کرواتے ہیں کوئی کلینڈر تو کلینڈر ڈیزائننگ، پوسٹر ڈیزائننگ، بینرز ڈیزائننگ، بہت سے ڈیزائنز ہوتے ہیں اور بکس جیسے ہم لوگ رائٹرز جو ہیں وہ بکس لکھ دیتے ہیں ان کا فرنٹ اینڈ بیک جو ڈیزائنز ہوتا ہے بک کا وہ اور پیجز کا جو ہم لوگ ڈیزائنز کرتے ہیں وہ اسی سوفٹوئے کے ذریعے گرافک ڈیزائنرز ڈیزائنز کر کے دیتے ہیں جلتے ہیں ہم اپنے ایڈ آب ایلیسٹریٹر انٹر فیس کے انٹریڈرشن کے طرف تو آپ یہ دیکھیں سب سے اوپر جہاں پہ لکھا ہے فائل ایڈٹ اوبجیک ٹائپ سیلیکٹ ایفیکٹ بیو وینڈو ہیلپ وغیرہ یہ جو آپشنز موجود ہیں اس لائن کو ہم کیا کہیں گے مین مینیو اسی لائن کے نیچے جو ہمارے پاس موجود ہے لائن جیسے stroke وغیرہ uniform opacity کے options موجود ہیں different options موجود ہیں اس لائن کو ہم سب مینیو سب مینیو بار کہیں گے سب سے اوپر والی مین مینیو بار اس کے نیچے ہی سب مینیو بار then اسی طرح سب مینیو کی طرف ہم لوگ اس درجہیں گے ٹول بار موجود ہے اس ٹول بار کو ہم مو بھی کر سکتے ہیں ہم چاہے تو اس کو یہاں ایجسٹ کر سکتے ہیں جہاں ہمیں یہ پسند آتا ہے وہاں ہم اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک بار موجود ہے جس سے ہم ورک سپیس کہتے ہیں اس میں کلر یعنی ہم جو کلر ڈیزائنز کرتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کی آپشن موجود ہیں یہ بھی ہم لوگ ڈرائگ اینڈ ڈراب کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا دل کرتے ہیں اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کے ذریعے ادھر سے ادھر موو کر سکتے ہیں اب یہ سویچز ہیں کلر گائیڈ ہے برشز ہیں برشز کے بھی ڈیفرنٹ آپشن موجود ہیں کہ ہمیں تھن چاہیے تھک چاہیے کس بھی طرح کا ہم لوگوں دیکھ سکتے ہیں سچوکس ہیں گریڈینس ہیں گرافک سٹائل لائبریز لیئرز آرٹ بورڈ کلرز ڈیفرنٹ آپشن موجود ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ ڈیزائنز کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے ایک وائٹ پیج ٹائپ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے آرٹ بورڈ جیسے ہمارے پاس ایک ڈرائنگ بوک ہوتی ہے ڈرائنگ بوک کا پیج ہوتا ہے اس پیج کے اندر ہم لوگ ڈیفرنٹ ڈیزائنز کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اب یہ پیج ہے سوفٹ ویر کا یہ ایک پیج ہے کینورس ہے جسے ہم لوگ آرٹ بورڈ اس کے اندر ہم ڈیزائنز ڈیفرنٹ ڈیزائنز کریں گے تو اس کو ہم لوگ آرٹ بورڈ یعنی ہم لوگ جتنے بھی لینا چاہیں ہم لوگ اس کے ذریعے لے سکتے ہیں جیسے ورک سپیس میں یہاں پہ دیکھیں تو یہ آرٹ بورڈ ہمارے پاس ایک اور یہ دو یعنی ون اینڈ ٹو ہمارے پاس ٹو آرٹ بورڈ موجود ہو گئے ہیں ہم چاہیں تو اسی طرح آرٹ بورڈ کی آپشن پر کلک کر کے یہاں پہ ٹری آرٹ بورڈ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹری آرٹ بورڈ موجود ہیں ہم ڈیفرنٹ آرٹ بورڈ لے کر ان کے اوپر ڈیزائنز کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ ہمارے پاس آرٹ بورڈ ہو گئے ڈیفرنٹ آرٹ بورڈ لے سکتے ہیں اور اگر ہمیں یہ آرٹ بورڈ نہیں چاہیے تو ہم ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اوکے اسی طرح اب یہ دیکھیں اب یہ نیچے کی طرح ہم اپشن کو دیکھیں گے تو یہ ہم ادھر سے ادھر موو کر سکتے ہیں کہ ہمیں ادھر یا ادھر کوئی چیز دیکھ رہی ہے جیسے ہم آرٹ بورڈ ڈیفرنٹ آرٹ بورڈ سے ہیں ہم نے ڈیفرنٹ آرٹ بورڈ پر ڈیفرنٹ کام کیا ہوئے تو ہم اس کے ذریعے ادھر سے ہوتا موو کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور بھی ہے کہ ہم ٹول بار میں جائیں گے ٹول بار میں ہمارے پاس یہ ہینڈ ٹائپ ایک اپشن موجود ہے جسے ہم ہینڈ ٹول کرتے ہیں اس کا شارٹ کٹ کیا ہے ایچ تو ہم اس ہینڈ ٹول کے ذریعے بھی ہم ایک آرٹ بورڈ کو دوسری طرف موو کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ سب کو ایڈواب الیلسٹریٹر کا انٹرڈکشن بہت پسند آیا ہوگا تو ابھی کے لئے اتنا ہی اور اب میں آپ کو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپشنز جیسے کہ یہ مین مینیو سب مینیو ٹول بار اور یہ ورک سپیس آرٹ بورڈ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپشنز اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیزائنز کرنا آپ کو دکھاؤں گی کہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز یعنی لوگو ڈیزائنز بینر ڈیزائنز یہ ڈیفرنٹ آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس سوفٹ ویئر کے ذریعے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا